پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نمبر آٹھ جوتے اتار کر کھانا تناول کرنا سنت ہے جوتے اتار کر کھانا تناول کرنا سنت ہے حضر آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے کے قریب آئے اور اس کے پیر بھی جوتا ہو تو اسے نکال دے کھانے کے قریب آئے یعنی کھانا کھانے لگے تو جوتا نکال دے حوالہ مجموع زوائد صفحہ ستائیس جلد نمبر پانچ یعنی صفحہ ٹوئنٹی سیون اور جلد فائیف وولیم فائیف تو اس کے اندر یہ حضیث نقل کی دوسری حضیث بیان کی حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا آ جائے تو جوتوں کو نکال دو یہ تمہارے قدموں کے لئے راحت بخش ہے قدموں کے لئے راحت بخش ہے حوالہ مسندد دارمی کنزل امال صفحہ 172 یعنی ایک سو بہتر جلد انیس یعنی نائنٹین تو اس کے تو معلوم ہے کہ جوتے اتارنا جو ہے یہ پاؤں کے لئے راحت بخش ہے جوتے اتار کا جو کھانا کھانا چاہیے بھلے آپ جو کرسی پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں بھلے زمین پر بیٹھیں تو جوتے اتار نہیں پڑتے ہیں عام طور پر لیکن اگر کرسی پر بیٹھیں تو کوشی کریں جوتے اتار دیں جوتے اتار کے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں کیوں اس لئے کہ اس میں طبی طور پر بھی حکمت ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو انسان کے بدن میں سے بھی جو گرمی جو خارج ہوتی ہے اندر جو قوت عزیزیہ بنتی ہے تو بدن میں گرمی پیدا ہوتی ہے تو اسی طریقے سے تو پاؤں اگر جوتوں کے ساتھ محبوس ہوں گے تو وہ کہا ہے کہ ایک طرح تکلیف لاحق ہوگی اس لئے جو ہے وہ جوتے اتار دیئے تاکہ وہ گرمی کی حرارج جو ہے وہ پاؤں کے راستے سے نکلتی جائے اس لئے جو ہے تو اس لئے فرمایا کہ یہ راحت بخش بھی ہے اور جوتے اتر بھی ہوں تو انسان کو بڑی راحت محسوس ہوتی ہے اور انسان کھانا کھانے میں آسانی محسوس کرتا ہے سنت نمبر نو کھانے کی ابتداء بسم اللہ سے کرنا سنت ہے بسم اللہ سے کھانے کی ابتداء کرنا سنت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور اپنے قریب سے کھاؤ بسم اللہ کہو اور اپنے قریب سے کھاؤ حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ آٹھ سو دس 810 صفحہ نمبر پیج حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت منقول ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس میں برکت نہیں ہوتی حوالہ کنزل و مال پیج یعنی صفحہ 180 جلد 19 تو کہا کہ یہاں پر یہ حضیث موجود نوٹ صرف لفظ بسم اللہ کہہ لے تو بھی کافی ہے یعنی بسم اللہ یہ کیا اور کھانا شروع کر دیا تو لفظ بسم اللہ کہہ دیا تو بھی کافی ہے یہ بتا رہے ہیں البتہ پوری تصمیع یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے جب کھانا کھانے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے دائیں بائیں کے لوگ سننے اس کا فیدہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی ریمینڈر ہو جائے گا وہ بھی پڑھ لیں گے بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے تاکہ دوسری بھی سن کر متوجہ ہو جائیں گے اگرچہ بسم اللہ وعالی برکت اللہ تعالی پڑھنا بھی جائز ہے یعنی بسم اللہ وعالی برکت اللہ تعالی یہ پڑھا جاتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لیا جائے وہ بھی درستہ ہے کیونکہ اللہ ہی کے نام لینا ہے حوالہ حاشیہ صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر 810 جلد دو یعنی والیم ٹو امدت القاری صفحہ 28 جلد ایک یعنی ون اس کے بعد سنت نمبر دس کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ بھول جائیں تو بعد میں پڑھنا سنت ہے شروع میں بعض ابہ بھوگ لگی ہوئی ہے باتوں میں لگاوا ہے دو در توجہ کرتے ہوئے کھانا شروع کر دیا بسم اللہ پڑھی نہیں بھول گیا تو بعد میں یعنی آجائے تو اس کو بتا رہے ہیں کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ بھول جائیں تو بعد میں پڑھنا سنت ہے جب یعنی آجائے تو فوراں پڑھیں پڑھ لیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کہنا شروع کھانے میں بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو بسم اللہ کہنا شروع کھانے میں بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو حوالہ مجموع زواید صفحہ ٹونٹی سیکس یعنی چھبیس اور جلد پانچ یعنی فائیو سنت رمبر گیارہ بعد میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا سنت ہے اب بعد میں جب یہ آجائے تو کیا پڑھیں بسم اللہ بولیں یا بسم اللہ اولہ برکت اللہ تعالیٰ بولیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کیا بولیں اس کا بتانہ ہے کہ یہ بولیں بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھا جائے گا اگر درمیان میں یعنی بعد میں یاد آیا حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے کوئی کہ یہ ہرایت کر دی کہ شروع میں بھول گئے تو بعد میں یہ پڑھ لیں حوالہ سنن ابی دعود اور سنن نسائی اور اترغیب صفحہ نمبر ایک سو چوبیس ہنڈر ٹوئنٹی فور جلد تین یعنی تری اس کے بعد سنت نمبر بارہ فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا تناول کرنا سنت ہے سیدھی ہاتھ سے سیدھی ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانا تناول کرنا سنت ہے حضر عمر بن ابی سلمہ حضر عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے قریب سے کھاؤ حوالہ سی بخاری شریف صفحہ ایٹھ ہنڈر ٹین اور جلدو یعنی ٹو تو کہا کہ یہ حضرت جائے وہ عمر بن جائے ابی سلمہ جو یہ ذکر کر رہے ہیں فرمایا کہ اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ وعالی برکت اللہ پڑھو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے قریب سامنے زیادہ دور والا بھی سامنے ہی ہیں لیکن اپنے جو رکابی کے سامنے قریب ہے کیونکہ بڑی رکابی اگر ہے دو تین بندے بن کے کھا رہے ہیں یا اکیلہ بھی اگر کھا رہا ہے تو سامنے والے حصے میں لقمہ ڈال کے کھانا چاہیے یہ نہیں کہ میری اپنی پلیٹ ہے میں وہاں لقمہ ماروں یا وہاں ماروں تو یہ بھی بتہذیبی کے بات ہے نبی علیہ السلام یہی عدب سکھانا چاہتے ہیں کہ اپنے رکابی میں سامنے والے حصے سے کھاؤ تو اس طریقے سے جو ہے وہ کھانا ہے نوٹ چنانچہ بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے الٹے ہاتھ سے کھانا لیفٹ ہاتھ سے کھانا منع ہے بائیں ہاتھ سے کھانا جو منع ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے کوئی بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے نہ کھائے نہ پانی پیئے نہ کھائے نہ پانی پیئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے آپ الٹے ہاتھ سے نہ کھائیں پیئیں حوالہ الترغیب صفحہ 128 128 جلد تین یعنی والیم تھری نیز حضر عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے حضر عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ مرفوع روایت کا مطلب ہے ڈیریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لی جا رہی ہے متصل ہوتی ہے مرفوع روایت تو مرفوع روایت ہے کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا اور کھاتا ہے جو بندہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں سے کھاتا ہے اب آپ خود سوچیں دنیا کے اندر آپ کسی بدماش اچکے کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے اور ساتھ دنیا کو بدماش بنانے والا جو شیطان ابلیس اس کو کھانے میں آپ کیسے شریک کریں گے تو نبی نے بتا دیا کہ اگر آپ نے الٹیاز سے کھایا تو وہ شیطان جو ہے آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا تو دنیا کے چور اچکے جو ہے وہ آپ کو گوارہ نہیں ہے ساتھ مل کے کھائیں حالکہ انسان ہے اور یہ بدبک شیطان اس کو آپ ساتھ گوارہ کرتے ہیں الٹیاز سے کھا کے بہت سے لوگوں تو فیشن ہی بنا لیا ہے الٹیاز سے پیتے ہیں الٹیاز سے سوڈا پیتے ہیں الٹیاز سے چائے پی رہے ہیں کونسی مسئیبت ہے بھئی تو اگر ایسا کرو گے تو شیطان آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا تب ہی آج ہمارے اخلاقیات پر جو براثر پڑھ رہا ہے وہ انہی شیطانی صحبتوں کا اثر ہے اس لئے فرمایا کہ نیز حضرت شدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع روایت ہے کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور کھاتا ہے حوالہ مسئل دیامد عمدت القاری صفحہ ٹوئنٹی نائن جلد بارہ بہوالہ شمائل کبرا سنت نمبر تیرہ اپنے قریب سامنے سے کھانا سنت ہے اپنے قریب سامنے سے کھانا سنت ہے جیسے ابھی میں نے بتایا حضرت عامر ابن عبی سلمہ سے مروی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلیٹ کے چاروں طرف سے کھا رہا تھا پلیٹ کے چاروں طرف سے کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانب سے کھاؤ پلیٹ کے چاروں طرف سے میں کھا رہا تھا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا آپ فرمایا اپنی جانب سے کھا اپنی طرف سے کھاؤ حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ ایٹ ہنڈر ٹین اور جلد دو یعنی ٹھو نوٹ البتہ اگر پلیٹ میں کوئی انوا کا کھانا ہو کئی انوا کا کھانا ہو تو ہر طرف سے ہاتھ بڑھا کر کھائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو مختلقوں طرح کے کھانے اگر اس کے اندر موجود ہیں تو مثلا گوشت کی بوٹی لے لی تو ادھر سے لوکی کھینچ لی علو بھی ہے علو لے لی ہے ادھر سے دیفرنٹ چیزیں اگر اندر ہیں یا اسی طریقے سے پھل اگر موجود ہیں دیفرنٹ طریقے سے چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ مختلق جگہ سے لے سکتے ہیں اس میں مضاقہ نہیں سنت نمبر چودہ فورٹین برتن کو خوبصاف کرنا سنت ہے برتن جس میں آپ نے کھایا اس کو خوبصاف کرنا سنت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو چاٹنے اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے یہ انگلیاں چاٹ لیں اور برتن کو صاف کر لیں اور فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے اب برتن اگر صاف نہیں اگر کچھ کھانا چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کھانے کے اسی حصے میں برکت اور برکت آپ نے چھوڑ دی لہذا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گروہ میں رزق کی برکت یہ اس لیے ہیں کہ ہم برکت والا حصہ چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ کہ انگلیوں کے اوپر جو کھانا لگ گیا اس کو آپ نے چاٹا نہیں پتہ نہیں انگلیوں پر جو کھانا لگا تو اسی میں برکت ہی وہ آپ نے دھو دیا یا نیپکن سے صاف کر دیا ہاں انگلیوں پہلے چاٹ لیں چاٹنے کے بعد اب آپ جو ہے وہ کریں پھر اس کے بعد نیپکن سے صاف کر لیں تو اس میں مذاقع نہیں ہے لیکن یہ کہ کھانا لگا وہ اسی کھانے کو آپ نے جو ہے وہ صاف کر کے پھینک دیا ہو سکتا اسی جوز میں برکت ہو اور برکت والا کھانا جب اندر نہیں کیا تو برکت کہاں سے ملے گی اس لئے آج ہماری سیتوں میں برکت نہیں ہے اور ہماری جو ہے ریزو کے اور دستر خانوں میں برکت نہیں کیونکہ سنتیں ہماری چھوٹ گئی ہیں اس لئے فرح برطن کو اچھی طرح صاف کریں فرح تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے حوالہ تیرمیدی شریف اور اترغی و ترحیب صفحہ ایک سو سنتالیس ون فورٹی سیمن اور جلد تین یعنی والیم تھری سنت نمبر پندرہ انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے حضر کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ڈبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو تین انگلیوں سے تناول فرماتے تین انگلیوں سے تناول فرماتے اور فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے تین انگلیوں استعمال کرتے یہ والی انگلیوں کے ساتھ دو انگلیوں تین ٹوٹر تین انگلیوں کی استعمال کے زیادہ زور پڑے تو یہ تین اس طریقے سے یہ تین انگلیوں اور انگلیوں کی استعمال کرتے تھے حوالہ صحیح مسلم شریف صفحہ ایک سو ستاون ون ففٹی سیمن جلد دو یعنی والیم ٹو نیز حضر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں کا چاٹنا انگلیوں کا چاٹنا باعث برکت ہے انگلیوں کو چاٹنا باعث برکت ہے نوٹ انگلیوں کو چاٹنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے بیچ والی بڑی انگلی کو چاٹے یہ بیچ والی بڑی انگلی کو چاٹے پھر شادت والی انگلی کو چاٹے پھر انگوٹھے کو چاٹے چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیچ والی انگلی چاٹتے پھر شہادت دل انگلی چاٹتے اور پھر انگوٹھا چاٹا کرتے تھے تو یہ جو تین انگلیاں اس طریقے سے آپ جائے رہے ہیں یہ چاٹتے تھے حاشہ جم الوسائل حوالہ صفحہ ایک سو نواسی ون ایٹی نائن سنت نمبر سولہ انگلیاں تین مرتبہ چاٹنا سنت ہے تین مرتبہ انگلیوں کو چاٹنا چاہیے یوں یہ تین مرتبہ چاٹنا حضرت کعب رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں تین مرتبہ چاٹا کرتے تھے حوالہ خسائل خسائل نبوی صفحہ ایک سو گیارہ اور بحوالہ شمال کبرہ صفحہ ترٹی فائیو جلد بارہ سنت نمبر سترہ سیونٹین تین انگلیوں سے کھانا تناول کرنا سنت ہے حضرت کعب بیبن مالک رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدت شریفہ تین انگلیوں سے کھانا کھانے کی تھی تین انگلیوں سے آپ کھانا تناول فرماتے تھے حوالہ صحیح مسلم صفحہ ایک سو پی اتر جلد دو یعنی والیم ٹو شمال ترمزی صفحہ ایک سو بارہ ہنڈر ٹوال نوٹ عام طور پر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آدت شریفہ تین انگلیوں سے ہی کھانے کی تھی عام طور پر تو تین انگلیوں سے ہی کھانے کی آپ کی آدت شریفہ تھی لیکن اگر کھانے کی نویت کے اعتبار سے پانچ انگلیوں کو بھی استعمال فرمایا ہے کھانے کے نویت پر ہے کہ وہ کس قسم پانچ انگلیوں یوز کرنی پڑ رہی ہیں تو آپ نے پانچ انگلیاں بھی استعمال فرمائی ہیں چہارہ سید بن منصور سے مرسل روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ انگلیوں سے بھی کھانا تناول کیا ہے اگر کھانا ایسا ہے کہ پانچ انگلیاں لگانی پڑتی ہیں تو کوئی مذاقع نہیں پانچ انگلیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ تینی انگلیوں پر اکتفا کرے پانچ کی بھی گنجائش کھانے کی نویت پر ہے ایسا کھانا پتلا کھانا ایسا ہے کہ وہ پانچ انگلیوں کے بغیر لوکمہ بنتے ہی نہیں ہیں یا وہ جو دال چاول اتنے کچری ایسی پتی پانچ انگلیوں پر ہاتھ بھی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں 478 جلد نو یعنی وولیم نائن نیز چیز اگر خوشک نہ ہو بلکہ دال چاول وغیرہ کی طرح تر ہو تو پانچ انگلیوں سے بھی کھائی جا سکتی ہے اب یہ بتایا بتایا میں نے تو پانچ انگلیوں سے بھی کھائی جا سکتی ہے چوانچہ ابن عربی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پانچ انگلیوں سے کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے ابن عربی نے فتوہ دے دیا کہ پانچ انگلیوں سے اگر کوئی کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے کوئی مذاقع نہیں حوالہ شرعہ مناوی صفحہ ایک سو نوے ہنڈرڈ نائنٹی بارکیف بلا ضرورت پانچ انگلیوں کو ملوث نہ کرے بلکہ تین پر ہی اقتفا کرے اگر چوتھی انگلی کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی بھی مدد لے سکتا ہے تو گویا کہ بلا ضرورت پانچ انگلی ارودہ نہ کرے ہاں تین سے ایک پر اقتفا کرے لے کہ اگر حضورت پیش آئے چوتھی استعمال لگانی پڑے چوتھی کی مدد لے رہے تو مطلب ہے کھانے کی نویت پر اپنی سہولت پر مبنی ہے آپ اس انداز سے کھا سکتے ہیں حوالہ امدت القاری صفحہ ستتر سیونٹی سیونٹ جلد اکیس ٹوائنٹی ون خسال کبرا صفحہ ایک سو بارہ سنت رمبر اٹھارہ ایٹین گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا سنت ہے جو لقمے دسترخان پر گر جاتے ہیں ان کو اٹھا کر کھانا سنت ہے حضر انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لے اسے صاف کرے اور کھا لے شیطان کے لئے نہ چھوڑے شیطان کے لئے نہ چھوڑے حوالہ سی مسلم صفحہ ایک سو چتر جلد دو تو گویا کہ یہاں تک ایٹین سنتیں ہو گئی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد باقی سنتیں بھی انشاءاللہ ہم کریں گے تو ایٹین سنتیں ان کو آپ اذبر کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ باقی سنتوں پر گفتگو کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جائے سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنا محبوب بنا دیتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں اللہ کی اس محبوبیت کو حاصل کرنے کا شرف نصیب ہو آمین یارب العالمین